اسلام علیکم میں ڈاکٹر اوزل ہوں اور ہم بچے کی پروری شلون کی سکولین کے حوالے سے ایک پوڈکاسٹ کور کر رہے ہیں تو آپ لازمی اس کو ویزٹ کیجئے گا اپنے نیٹ ورک کے ساتھ شریک کیجئے گا تاکہ ہم ایک بہتر مستقبل اور ایک بہتر معاشرہ بنا سکیں آج ہم دیکھیں گے کہ بچوں کا جو ایموشنل کوشنٹ ہے جو ان کی جذباتی زانت ہے ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ ہے کیا اور وہ بچے کی زندگی میں کیا کردار ادا کرتی ہے اور ہماری اردگل جو اتنے ساری واقعات ہوتے ہیں اس میں ایموشنل انٹیلیجنس کا کیا تعلق ہے اور کیا ایموشنل انٹیلیجنس واقعی زندگی کے لیے اتنی اہمیت رکھتا ہے اب دیکھیں اگر کچھ عرصہ پہلے آپ چلے جائیں کچھ سالوں بعد دس پندرہ یا بیس سال پہلے چلے جائیں آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ڈسکس کیا جاتا تھا نا وہ کسی بچے کا آئی کیو ڈسکس کیا جاتا تھا جس کو ہم بولتے تھے انٹیلیجنس کوشنٹ یعنی کہ ایک بچہ کتنا ذہین ہے وہ کسی چیز کو سمجھنے میں کتنی دیر لگاتا ہے وہ کسی چیز کو یاد کرنے میں کتنی دیر لگاتا ہے اس قسم میں کچھ اور پیرامیٹرز ہیں جو انٹیلیجنس کوشنٹ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے تو اگر سمپل الفاظ میں ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے تھے ہم ذہانت چیک کرتے تھے کہ ایک بچہ ذہین کتنا ہے اس کی جو کلاس میں پارٹسپیشن ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی اور اگر ہم اس کو کوئی ایکٹیویٹی دیں گے تو وہ کس طرح ہوگی تو جن بچوں کے آئی کیو زیادہ ہوا کرتے تھے یا کسی بھی ایمپلائر کے پاس جن کینڈیڈیٹس کے آئی کیو سکور زیادہ ہوا کرتے تھے تو ان کو اچھا سمجھا جاتا تھا جاب کیلئے سٹیڈی کیلئے یا کسی بھی اور ایکٹیویٹی کیلئے لیکن ابھی کئی سال ہو گئے کہ آئی کیو کی جگہ پہ جو ایموشنل کوشنٹ ہے جس کو ہم بھولتے ہیں جذباتی ذہانت یا ایموشنل جو انٹیلیجنس ہے اس کا جو کردار ہے وہ بڑھ رہے بندیز بجھ ہے وہ انٹیلیجنٹ کوشنٹ کے اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں کہ جو ہماری نیکس زندگی ہے جو ہم مستقبل گزارنے والے ہیں پٹھکلرلی جو ہماری بچی ہیں وہ جس معاشرے میں آرہے ہیں جن معاشرے میں انہوں نے رہنا ہے تو اگر آپ اس کا دیکھیں کہ ان کا آئی کیو کا جو لیول ہے وہ کیا ہوگا ان کی زندگی میں اور جو ای کیو کا لیول ہے وہ کیا ہوگا زندگی میں تو آپ دیکھیں گے کہ جو ای کیو کا لیول ہے وہ ایک اچھے ایک پرسکون زندگی کے لیے جو اس کا کردار ہے وہ بہت زیادہ ہے اب ایموشنل جو کوشنٹ ہے یا جو جذباتی ذہانت ہے وہ کہتی کہ ہے ایموشنل کوشنٹ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کی پہچان ہونی چاہیے یعنی ہمارے جذبات کیسے ہیں ہم جب وہ ہماری عادت ہیں جو ہم انکانشنسلی کر رہے ہوتے ہیں جو مطلب ہم سوچے سمجھے کہہ رہے ہوتے ہیں ہم کسی سے ملتے ہیں تو ہم کچھ کہہ دیتے ہیں ہم چلتے چلتے کوئی حرکت کر دیتے ہیں تو وہ چیز جو ایموشنل ہی ہم میں موجود ہے کوئی بندہ کوئی سخت بات کر دیتا ہے تو ہم ریاکٹ کر دیتے ہیں ہم کوئی دکی ماہول دیکھ لیتے ہیں تو ہم رو لیتے ہیں اس قسم کی جو ہماری بہیوئرز ہیں وہ ایموشنل کوشنٹ میں آتے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ کس صورتحال میں آپ کس طرح کا بیہیوئرز رکھتے ہو مطلب کوئی آپ کو سخت بات کہتا ہے تو آپ کس قسم کا ریاکٹ کرتے ہیں کوئی اگر آپ سے نفرت کرتا ہے یا اگر کسی کے آپ کے لیے محبت کے جذبات ہیں تو پھر وہاں پہ آپ کا ریاکشن کیا ہوتا ہے کسی کی طرف سے جو ہے وہ ایک سخت قسم کا بیہیوئرز آپ کو ملتا ہے تو آپ پھر وہاں پہ کیسے ریاکٹ کرتے ہو آپ ایک دکھ یا درد کے ماحول میں داخل ہو جاتے ہو تو پھر آپ کس قسم کا بیہیوئرز کرتے ہو تو آپ نے اپنے آپ کو بہت اچھی طرح سے پہچاننا ہے کہ آپ کس ماحول میں کس طرح کی بیہیوئرز کرتے ہیں آپ کس قسم کے انسان ہیں لیکن اپنے آپ کو پہچاننے سے یہ کام پورا نہیں ہوگا ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں چاہے وہ ہمارا گھر ہے چاہے وہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یا جہاں پہ ہم کھیلتے ہیں یا جہاں پہ ہماری ادگرد دوسری لوگ ہوتے ہیں تو اگر صرف ہم اپنے آپ کو پہچان لیں تو یہ کام پورا نہیں ہوگا ہمیں دوسری لوگوں کو بھی پہچاننا پڑے گا اور ضروری ہے مثال کے طور پر آپ جہاں پہ کام کرتے ہو تو وہاں پہ جو آپ کے ساتھ لوگ ہیں جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کا جو ایموشنل کوشنٹ آئے ہیں جو ان کی ایموشنز ہیں وہ کس قسم کے ہیں وہ کس روئیے پہ کس قسم کا ریاکٹ کرتے ہیں کس قسم کا بہیویے رکھتے ہیں کہاں پہ ان کو غصہ آتا ہے کیا وہ ہوت مائنڈڈ ہیں کہاں پہ وہ کول ریاکٹ کرتے ہیں یا ان کا جو ہوت ٹیمپر ہے اس کو کس طرح کولڈ آن کیا جا سکتا ہے یا یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص سے جو آپ کے ساتھ ہے آپ اس سے کس طریقے سے ایک اچھا کام لے سکتے ہیں تو اپنے آپ کو پہچانا دوسرے جو آپ کی ابگر لوگ ہیں اس کو پہچانا اس کے بعد جو سیکنڈ پہ کام آتا ہے دیکھو اگر آپ نے پہچان لیا اپنے آپ کو آپ کی ابگر جو لوگ ہیں آپ نے ان کو بھی پہچان لیا ہے لیکن آپ اس پہ عمل کرنے والے نہیں ہیں اصل کام تو تب شروع ہوتا ہے جب آپ اس پہ عمل کرتے ہو لیکن اگر آپ اس پہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے تو پہچاننے کے بعد آپ نے اس پہ کام شروع کر دینا ہے عمل شروع کر دینا ہے عمل سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ کو پہلے سے پتا ہے کہ میری ایک عادت ہے کہ اگر میرے ساتھ کوئی سخت بات کرتا ہے تو مجھے بہت زیادہ وہ ساتھ ہے تو اب عمل میں جو آپ نے اس پر عمل کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے پوری کوشش کرنی ہے کہ یہ آپ کی عادت ہے یہ آپ کی ایک نیگیٹیوٹی ہے آپ نے اس پر کنٹرول کرنا ہے اگر کوئی اس قسم کی سخت بات کرتا بھی ہے تو آپ نے پلائٹ لہجے سے اس کو جواب دینا ہے یا پھر آپ کے اس کے علاوہ بڑی سارے عادتیں ہو سکتی ہیں جس کو آپ کنڈیشنل کر دیتے ہو کہ مجھے پتا ہے کہ یہ میری عادت ہے یہ میرا بیہیوئر ہو سکتا ہے اور میں نے اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے کس طرح کنٹرول کرنا ہے یہ آپ نے خود پیرامیٹرز بنانی ہے جس طرح بہتر اپنے آپ کو پہچانتے ہیں اسی طرح اپنے کرنا ہے ایک اور شخص ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے اور وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کس قسم کا ریاکٹ کرے گا کس بات پر کس قسم کا ریاکٹ کرے گا لازمی بات ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس بات پر ریاکٹ کرنے والا ہے یا اس بات پر وہ ریاکٹ کرے گا یہ بات وہ نہیں مانے گا تو اگر آپ اس سیٹ پر یا اس لیول پر جا کے اُس سے بات کرتے ہیں وہ ایک قسم کی بےوقوفی ہے آپ کا کام بننے والا نہیں ہے آپ چونکہ پہچانتے ہو کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے جذباتی ذہانت کیا ہے کرنا ہے آپ نے اس گیپ سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے وہیں سے اس کے ساتھ بات کرنی ہے جہاں سے وہ اس بات کو accept کرتا ہو جہاں پہ وہ react نہ کرتا ہو تو آپ نے اس بندے کو پہلے سے پہچانا ہوا ہے اور آپ اس کو اس کے level پہ جا کے اس سے بات کرتے ہیں کوئی بات منواتے ہیں پھر کوئی کام کرواتے ہیں اب یہ اس کا کیا مطلب ہے اب اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی organization میں ہے کسی department میں ہے تو یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے آپ اپنے ایڈگرد اگر دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری ایڈگرد کتنے بڑے سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں دلخراش واقعات ہوتے ہیں واقعات جن کو روکا جا سکتا تھا اور آسانی سے ہم اس کو روک سکتے تھے ایک معمولی سی بات ہوتی ہے اتنی بڑھ جاتی ہے تو اس پہ خاندانوں کے لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں خاندان آپس میں لڑتے ہیں سالوں تک وہ لڑائیاں چلتی رہتی ہیں حالانکہ وہ جو بات initiate ہوتی ہے شروع ہوتی ہے ایک معمولی بات سے شروع ہوتی ہے اور جہاں پہ یہ بات شروع ہو رہی تھی اگر وہاں پہ وہ بندہ جانتا کہ جو emotional quotient ہے جذباتی ذہانت ہے مجھے اس بات کے استعمال کر لینا چاہیے اور مجھے اس بات کو یہیں پہ روک دینا چاہیے تو اتنی بڑے بڑے مسائل جو ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ان کے وجہ سے بہت بڑے بڑے حادثات بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں تو ہم ان کو آسانی سے روک سکتے ہیں یہی وہ راستہ ہے جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم ایک peaceful زندگی اختیار کر سکتے ہیں